بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں محمد شہباز حصوصی آج کا جو پیغام ہے وہ انگوٹھی پہننے کے عذاب ہیں کہ کون انگوٹھی پہن سکتا ہے اور کیسا انگوٹھی پہن سکتا ہے انگوٹھی ہوگی تو وہ کس مقدار کی ہوگی اگر لیڈیس ہیں تو اس کے لئے کون سا انگوٹھی پہننا جائز ہوگا کون سا پہننا مقروح ہوگا اور اگر آپ جنس ہیں تو آپ کون سی انگوٹھی پہن سکتے ہیں کتنے گرام کا پہن سکتے ہیں وہ انشاءاللہ پانچھے مسئلہ اس میں آئے گا نمبر ایک بلا ضرور انگوٹھی نہ پہننا جب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے یہ جنس کے لئے کہا جا رہا ہے بلا ضرورت بس مرد ہیں سمپل میں رہنے کے لئے کہا گیا ہے تو انگوٹھی ضرورت ہے تب پہن لے اگر ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں نوٹ آپ صل اللہ علیہ وسلم سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے اگر آپ کو انگوٹھی پہننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں ہاتھ کی انگوٹھی پہنتے اور کبھی بائیں ہاتھ کی انگوٹھی پہنتے ہیں تو آپ کو جس طریقے سے مناسب وہ آپ پہن لیں نمبر دو چھوٹی انگلیوں میں انگوٹھی پہننا یہ کانی انگلی میں انگوٹھی پہننا چاہیے نمبر تین انگوٹھے میں انگوٹھی نہ پہننا بہت سارے جاہلانہ رسم و رواج کے جو مالک ہیں اور انہیں نہ جاننے کی وجہ سے انگوٹھی جو ہے کہتے ہیں ہماری اپیر صاحب نے دیا ہے وہ انگوٹھے میں پہن لیتے ہیں حالانکہ انگوٹھے میں انگوٹھی پہننا یہ درست نہیں ہے لہٰذا اس میں پہن لے اس میں پہن لے انگوٹھے میں نہ پہنے نمبر چار انگوٹھی کے نگینے کو اندرونی حصے میں رکھنا جو اس کے اوپر نگینہ ہوگا اسٹون لگا ہوا ہوگا تو وہ اندرونی حصے میں ہوگا نگینے کو اوپر رکھنا یہ جنس کے لیے درست نہیں ہے نمبر پانچ مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی سارے چار گرام سے کچھ کم پہننا یہ مرد اگر پہلے کوشش کرے کہ آپ انگوٹھی ہی نہ پہنے لیکن اگر آپ انگوٹھی پہن رہے ہیں تو آپ کے انگوٹھی کی جو مقدار ہوگی جو وزن ہوگا وہ سارے چار گرام سے کچھ کم ہوگا لہذا پتہ اس سے چلا کہ آپ اس سے زیادہ وزندار انگوٹھی نہیں پہن سکتے ہیں اور سونے کی انگوٹھی تو بلکل مرد کے لیے حرام ہے چاندی کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سارے چار گرام سے کچھ کم پہن لیں تو چلے گا سونے کا بلکل پہننا حرام ہے نور عورتوں کے لیے صرف سونے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اگر آپ خواتین ہیں تو آپ کے لیے صرف سونا اور چاندی یہی دو چیز کی انگوٹھی جائز ہے اس کے علاوہ پلاسٹک کی انگوٹھی اس کے علاوہ تانبے کی انگوٹھی اس کے علاوہ لوہے کی انگوٹھی یہ سب پہننا آپ کے لیے مگروح ہوگا آپ کے لیے صرف جائز ہے خواتین کے لیے وہ سونے اور چاندی کی انگوٹھی جائز ہے نور ایک سے زائد نگینے والے انگوٹھی پہننا درست نہیں ایک ہی انگوٹھی ہے لیکن اس میں دو نگینہ ہے تین نگینہ ہے چار نگینہ ہے یہ والا پہننا درست نہیں ہے تو ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاکاللہ جایرہ لالوالا